آپ نے انسار کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر جمع فرمایا مہاجرین کی تعداد پینتالیس تھی آپ مہاجرین اور انسار میں سے ایک ایک کو بلاتے گئے اور فرماتے گئے تم بھائی بھائی ہو پھر ہوا یہ کہ یہ اخوت حقیقی اخوت سے بھی بڑھ گئی اس موقع پر انسار نے جس فیاضی، ایسار اور میزوانی کا مظاہرہ کیا انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاسد ہے انسار نے مہاجر بھائیوں کی حیثیت مہمانوں کی نہ رہنے دی بلکہ انہیں اپنی جائداد اور کاروبار میں برابر کا حصے دار بنا لیا اس طرح مہاجرین بہت جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے مہاجرین سے یہ انسار کی محبت ہی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے کھجوروں کے باغات پیش کیے کہ آپ ان باغات کو ان کے اور مہاجرین کے درمیان تقسیم کر دیں آپ نے انکار فرمایا تو انسار نے مہاجرین سے کہا آپ لوگ کام کر دیا کریں ہم پھلوں میں آپ لوگوں کو شریک کر لیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا سیدنا سعید بن ربی رضی اللہ عنہ بڑے مالدار انساری تھے انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے کہا میرا مال آدھا آدھا تقسیم کر لو میری دو بیویاں ہیں دیکھو جو تمہیں پسند ہو مجھے بتلا دو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں عدت گزر جائے تو اس سے شادی کر لینا یہ سن کر سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ آپ کے احل اور مال میں برکت دے مجھے آپ بازار کا راستہ بتا دے انہوں نے بنو قینقا کے بازار کا پتہ بتلا دیا یہ بازار چلے گئے محنت مزدوری کی واپسی پر ان کے پاس کچھ فاضل پنیر اور گھی تھا پھر تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ انہوں نے مال بھی کمایا اور ایک انساری عورت سے شادی بھی کی مدینہ میں مسلمانوں کے علاوہ دو اور جماعتیں بھی تھی یہ دونوں جماعتیں ہر لحاظ سے مسلمانوں سے مختلف تھیں ان کا عقیدہ دین مسلحتیں ضروریات جذبات اور احساسات بلکل مسلمانوں کے خلاف تھے اور یہ دونوں جماعتیں تھی مشرقین اور یہود کی چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہدو پیمان مسلمانوں کے ماہ بین کرایا اور ایک دوسرا اہدو پیمان مسلمانوں اور مشرقین نیز مسلمانوں اور یہود کے درمیان کرایا اور اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھی گئی جس کے خاص خاص نکات یہ ہیں نمبر ایک قریش اور یسرب کے مومنین و مسلمین اور ان کے ماتحت ہو کر ان کے ساتھ ملنے والے اور جہاد کرنے والے بقیہ لوگوں سے الگ ایک امت ہیں نمبر دو ان کی دیت کی ادائیگی اور قیدی کی رہائی اہل ایمان کے درمیان سابق دستور کے مطابق ہوگی اور یہ فدیے اور دیت میں اہل ایمان کی مدد کریں گے نمبر تین یہ لوگ مفسد ظالم اور باغی کے خلاف ایک ہاتھ ہو کر اٹھیں گے چاہے وہ ان کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو نمبر چار کوئی مومن کسی مومن کو کافر کے بدلے قتل نہیں کرے گا اور نہ کسی مومن کے خلاف کسی کافر کی مدد کرے گا نمبر پانچ اللہ کا ذمہ ایک ہے لہٰذا ایک معمولی آدمی کا دیا ہوا ذمہ بھی سارے مسلمانوں پر لاغو ہوگا نمبر چھے جو یہود مسلمانوں کے پیروکار ہو جائیں ان کی مدد کی جائے گی اور وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے نمبر سات مسلمانوں کی صلحہ ایک ہوگی نمبر آٹھ جو کسی مومن کو قصداً قتل کر دے اس سے قصاص لیا جائے گا سوائے اس صورت کے کہ مقتول کے ولی راضی ہو جائیں اور اہل ایمان پر ضروری ہے کہ سب قاتل کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں نمبر نو کسی مومن کے لیے حلال نہیں کہ کسی ہنگامہ برپا کرنے والے یا بدتی کی مدد کرے یا اسے تھکانہ مہیا کرے نمبر دس ان کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹایا جائے گا اس اہد و پیمان کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات اور موقعوں پر مسلمانوں سے اسلامی اقویت کا حق بھی بیان فرمایا انہیں آپس میں تعاون مدد اتحاد و یگانگت غم گساری اور خبرگیری کی ترغیب دی یہاں تک کہ یہ اقویت تاریخ کی انتہائی بلندیوں تک پہنچ گئی باقی رہے مشرقین تو ان کا معاملہ اور تھا ان کی اکثریت اپنے سرداروں اور بڑوں سمیت مسلمان ہو چکی تھی اور ان میں اتنی سکت نہیں تھی کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکیں لہٰذا ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اہد لیا کہ کوئی مشرق قریش کی جان و مال کو پناہ نہیں دے گا اور نہ کسی مومن کے آگے اس کی حفاظت کے لیے رکاوٹ بنے گا اس اہد کے بعد ان کی طرف سے کوئی اندیشہ نہ رہا باقی رہے یہود تو ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا اس کے خاص نکات یہ ہیں نمبر ایک یہود مسلمانوں کے ساتھ ایک امت ہوں گے ان کے لیے ان کا دین اور مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کا دین ہوگا ان کے ذمہ ان کا خرچ ہوگا اور مسلمانوں کے ذمہ مسلمانوں کا خرچ ہوگا نمبر دو جو طاقت اس معاہدے کے کسی بھی فریق سے جنگ کرے گی یا یسرب پر حملہ کرے گی سب آپس میں اس کے خلاف تعامل کریں گے اور ہر ایک اپنی جانب کا دفاع کرے گا نمبر تین اس معاہدے کے شرقہ کے درمیان خیر خواہی خیر اندیشی اور نیکو کاری کے تعلقات ہوں گے گناہ کے نہیں نمبر چاہ آدمی اپنے حلیف کے جرم میں نہیں پکڑا جائے گا نمبر پانچ مظلوم کی مدد کی جائے گی نمبر چھے جب تک جنگ برپا رہے گی یہود بھی مسلمانوں کے ساتھ خرچ برداشت کریں گے نمبر سات اس معاہدے کے شرقہ پر یسرب میں ہنگامہ آرائی اور کشت و خون حرام ہوگا نمبر آٹھ اگر ان میں کوئی ہنگامہ یا جھگڑا برپا ہو جائے تو اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے نمبر نو قریش اور ان کے مددگاروں کو پناہ نہیں دی جائے گی نمبر دس یہ معاہدہ کسی ظالم یا مجرم کے لیے آر نہیں بنے گا اس معاہدے کی روح سے یسرب کے سارے باشندے مسلمان مشرقین اور یہود ایک ہی وحدت کی لڑی میں پھرو دیئے گئے مدینہ اور اس کے اطراف کو ملا کر ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم ہو گئی اس میں مسلمانوں کا کلمہ نافذ تھا اور اس کے سربراہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس دوران یکم اور دو ہجری میں کئی اہم واقعات پیش آئے ان میں سے کچھ اس طرح ہیں اسی دوران میں قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے کے بعد سولہ یا سترہ ماہ تک مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اب حکم آیا کہ خانہ کعبہ یعنی مسجد الحرام کی طرف مو کر کے نماز ادا کی جائے اسی سال میں رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور زکاة ادا کرنے کے احکام نازل ہوئے پھر عیدین کی نماز اور صدقت الفطر کا حکم دیا گیا اسی سال میں پہلی عید الفطر اور پہلی عید الازحا پڑھی گئی اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے کی سب سے بڑھ کر یہ کہ اسی سال میں مسلمانوں پر حکم الہی سے جہاد فرض کیا گیا اور مسلمانوں کو اپنے دفاع کا حق دیا گیا مکہ معظمہ میں صرف تبلیغ کا حکم تھا اب اپنے تحفظ میں تلوار اٹھانے کا حکم آ گیا چنانچہ سریعوں اور غزوات کا آغاز ہوا جن جنگوں میں آپ نے کسی صحابی کو امیر لشکر بنا کر بھیجا وہ سریعہ کہلاتی ہے اور جن جنگی مارکوں میں آپ خود امیر لشکر ہوئے وہ غزوہ کہلاتے ہیں تاریخ اسلام میں غزوات کی تعداد اکیس سے لے کر ستائیس تک بیان کی جاتی ہے جبکہ سریعوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے اس سال کے دوران کئی غزوات ہوئے لیکن سب سے مشہور غزوہ غزوہ بدر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو ان دنوں مدینہ میں ایک نہایت دولت مند اور باعثر شخص عبداللہ بن عبی تھا حجرت سے پہلے انسار میں اس کا بہت اثر اور رسوخ تھا انسار اسے اپنا سردار بنانے والے تھے بلکہ اس کی تاج پوشی کے لیے ایک تاج بنوا لیا گیا تھا اسی دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کر کے مدینہ پہنچے اور انسار کے دونوں قبائل نے آپ کے ہاتھ پر آپ کی قیادت کو تسلیم کر لیا اس سے عبداللہ بن عبی کی سرداری کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اس بنا پر اس نے آپ کی مخالفت پر کمر بانتی ادھر مشرقین مکہ جو اسلام مسلمانوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں جل بھن رہے تھے انہوں نے عبداللہ بن عبی کو ایک دھم کی آمیز خط تحریر کیا اس خط میں انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں لکھا آپ لوگوں نے ہمارے صاحب کو پناہ دے رکھی ہے اس لیے ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں یا تو آپ لوگ اس سے لڑائی کریں یا اسے نکال دیں یا پھر ہم اپنی پوری جمعیت کے ساتھ آپ لوگوں پر چڑھائی کر کے آپ کے سارے جنگجووں کو قتل کر دیں گے اور آپ کی عورتوں کی حرمت پامال کر دیں گے جب یہ خط عبداللہ بن عبی اور اس کے ساتھیوں کو ملا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا قریش کی دھمکی تم لوگوں پر بہت گہرا اثر کر گئی ہے تم خود اپنے آپ کو جتنا نقصان پہنچا دینا چاہتے ہو قریش تمہیں اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تم اپنے بیٹوں اور بھائیوں سے خود ہی لڑنا چاہتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر لوگ بکھر گئے اس وقت تو عبداللہ بن عبی جنگ کے ارادے سے باز آ گیا کیونکہ اس کے ساتھ ہی ڈھیلے پڑ گئے تھے یا بات ان کی سمجھ میں آ گئی تھی لیکن حقیقت میں قریش کے ساتھ اس کے تعلقات خفیہ طور پر قائم رہے کیونکہ مسلمانوں اور مشرقین کے درمیان شر اور فساد کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا پھر اس نے اپنے ساتھ یہود کو بھی ملا رکھا تھا تاکہ اس معاملے میں ان سے بھی مدد حاصل کرے لیکن وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت تھی جو رہ رہ کر شر و فساد کی آگ کو بجھا دیتی تھی مسلمانوں کی ہجرت اور مدینے میں ان کی کامیابی سے رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھتے ہوئے اقتدار اور اسلام کی اشاعت نے مکہ میں ابو جہل اور ابو سفیان کو سخت بیچین کر دیا تھا یہی کیفیت مدینے میں عبداللہ بن عبی کی تھی اس نے قریش کے حوصلے بڑھائے اور انہیں یقین دہانی کرائی کہ اگر تم نے مدینے پر دھاوہ بولا تو یہودی تمہارا ساتھ دیں گے مسلمان جب سے مدینہ آئے تھے خطرات بڑھتے جا رہے تھے اور ان کے سروں پر منڈلا رہے تھے یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے راتوں کو جاگ جاگ کر مدینے کا پہرا دیا ادھر قریش نے مدینے کو تباہ و برباد کرنے کا ارادہ کر لیا اس غرص کے لیے انہوں نے کئی قبائل کو اپنا ہم نوا بنا لیا چنانچہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے دو تدابیر اختیار کی مدینے پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر دیں دوسرے یہ کہ مدینے کے آس پاس کے قبیلوں سے امن و امان کا معاہدہ کیا جائے تاکہ قریش جنگ مسلط کریں تو انہیں غیر جانبدار رکھا جا سکے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک سرائع بھیجے اور غزوات میں حصہ لیا ان کی مختصر تفصیل کچھ یوں ہے اس سلسلے میں پہلا سریعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا وہ سریعہ سیف البحر کہلاتا ہے اسے آپ نے رمضان یکم حجری بمطابق مارچ چھے سو تئیس اسوی میں بھیجا اور اپنے چچا سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو اس سریعہ کا امیر بنایا اور تیس مہاجرین کو ان کے زیر کمان شام سے آنے والے ایک پریشی کافلے کا پتہ لگانے کے لیے روانہ فرمایا اس کافلے میں تین سو آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا مسلمان عیس کے اطراف میں ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو کافلے کا سامنا ہو گیا اور دونوں فریق جنگ کے لیے صرف آرہ ہو گئے قریب تھا کہ جنگ ہو جاتی لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار نے بیچ بچاؤ کرا دیا دونوں فریق واپس چلے گئے یہ اسلامی تاریخ کا پہلا سریعہ اور پہلا فوجی عمل تھا اس کا جھنڈا سفید تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا پہلا جھنڈا تھا اس کے علم بردار سیدنا ابو مرسد کناز بن حسین غنوی رضی اللہ عنہ تھے اس کے بعد پیدر پید سریعے روانہ کیے گئے چنانچہ شبال یکم ہچری میں سیدنا عبیدہ بن حارس رضی اللہ عنہ کو ساڑ مہاجرین کے ساتھ بطن رابق کی وادی میں بھیجا گیا وہاں ابو سفیان سے سامنا ہوا جو دو سو آدمیوں کے ساتھ تھا دونوں طرف سے تیر چلے لیکن جنگ نہ ہوئی پھر زیقاد یکم ہجری میں سیدنا سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کو بیس مہاجرین کے ساتھ خرار کی طرف پھیجا گیا جو کہ جحفہ کے قریب ایک مقام ہے لیکن ان کا کسی سے سامنا نہ ہوا اس کے بعد سفر دو ہجری میں ستر مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم خود نکلے اور ابوہ یا ودان تشریف لے گئے مہم کا مقصد قریش کے ایک قافلے کی راہ روکنا تھا لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا یہ پہلی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم بزات خود نکلے اس کے بعد ربی الاول دو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم دو سو صحابہ کے ساتھ روانہ ہوئے مقصود قریش کا قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے ایک سو آدمی اور اڑھائی ہزار اونٹ تھے آپ رزوہ کے اطراف میں مقام بواد تک تشریف لے گئے لیکن کسی سے سامنا نہ ہوا اسی مہینے میں قرز بن جابر فہری نے مشرقین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینہ کی چراہ گاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی ہانک کر لے گیا رسول اللہ نے ستر صحابہ کے ہمراہ اس کا تاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے لیکن کرز نکل بھاگا اسی واقع کو بعض لوگ غزوہ بدر محاجرین کے ساتھ ذل اشیرہ تک تشریف لے گئے مقصود قریش کے ایک کافلے کو روکنا تھا جو ملک شام جا رہا تھا لیکن آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ جا چکا تھا اس سفر میں آپ نے بنو مدلج اور ان کے حلیف بنو زمرہ سے جنگ نہ نہ کرنے کا معاہدہ کیا پھر رجب دو ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن جہش اسدی رضی اللہ عنہ کو بارہ مہاجرین کے ساتھ مکہ اور طائف کے درمیان ایک مقام نخلا کی طرف روانہ کیا مقصد یہ تھا کہ وہ قریش کے ایک کافلے کی خبر لائیں مگر ان لوگوں نے کافلے پر حملہ کر کے عمر بن حضر مہی کو قتل اور عبداللہ بن مغیرہ کے بیٹے عثمان اور مغیرہ کے غلام حکیم بن قیسان کو قید کر لیا اور قافلے کو ہاک لائے ان کے ایسا کرنے پر آپ ان سے ناراض ہوئے چنانچہ قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا اور مقتول کا خون بہا ادا کیا گیا یہ واقعہ رجب کی آخری تاریخ کو پیش آیا تھا اس لئے مشرقین نے شور مچایا کہ مسلمانوں نے حرام مہینے کی حرمت پامال کر ڈالی اس پر سورہ بقرہ کی آیت دو سو سترہ نازل ہوئی لوگ آپ سے حرام مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کہہ دیجئے اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس کے ساتھ کفر کرنا مسجد حرام سے روکنا اور اس کے باشندوں کو وہاں سے نکال یہ سب اللہ کے نزدیک اور زیادہ بڑا جنب ہے اور فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے یہ تھی جنگی نقل و حرکت جو مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کے امن کی حفاظت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ و سلم اور مسلمانوں نے قائم کر رکھی تھی اس سے قریش کو یہ بتلانا بھی مقصود تھا کہ اگر وہ اپنے شر سے باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا لیکن وہ اپنی خود سری اور تکبر میں بڑھتے ہی چلے گئے چنانچہ بدر کے میدان میں انہوں نے اس کی سزا پا لی اور جزا بہرحال گھاٹے ہی کی تھی سترہ رمضان دو ہجری کو غزو بدر ہوا یہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان پہلا فیصلہ کن مارکہ تھا اس کا سبب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس قافلے کے لیے ظلم اشیرہ تک تشریف لے گئے تھے اور وہ بچ کر شام چلا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاک میں تھے اور اس کی خبر لانے کے لیے آپ نے شام کے مقام ہورا تک تلہ بن عبید اللہ اور شعید بن زید رضی اللہ عنہ چنانچہ جیسے ہی یہ قافلہ وہاں سے گزرا انہوں نے فورا مدینہ منورہ قبر پہنچائی اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی یعنی ایک ہزار اونٹ جن پر کم از کم دو سو ساڑھے باسٹ کلو سونے کی مالیت کا سامان تھا اور اس کی حفاظت کے صرف چالیس آدمی تھے خبر ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ انہم کو نکلنے کی دعوت دی تاہم نکلنا ضروری نہیں قرار دیا چنانچہ اس دعوت پر تین سو تیرہ تین سو چودہ یا تین سو سترہ صحابہ نے لبیق کہا ان میں بیاسی یا تیراسی یا پھر چھاسی مہاجرین تھے اور بقیہ انسار اور پھر انسار میں سے ایک سٹ قبیلہ اوس سے تھے اور ایک سو ستر قبیلہ خزرج سے تھے انہوں نے مکمل تیاری بھی نہیں کی تھی سواری میں صرف دو گھوڑے ایک سیدنا زبیر بن عوام اور دوسرا سیدنا مقداد بن اسفت کندی کے پاس تھا اور ستر اون تھے آٹھ یا بارہ رمضان المبارک دو ہجری کو یہ مختصر فوج لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے تو بدر منزل مقصود تھی یہ مدینہ منورہ کے جنوب مغرب میں ایک سو پچھن کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اسے ہر طرف سے بلند پہاڑوں نے گھی رکھا ہے زیادہ حصہ ریتلا ہے ساحل سمندر یہاں سے قریباً دس میل کے فاصلے پر ہے یہاں پانی کا ایک چشمہ ہے اور ارد گرد باغات موجود ہیں اس قافلے کے سالار ابو سفیان تھے جو بہت ہوشیار اور چکنے آدمی تھے ہر آنے جانے والے سے مسلمانوں کی نکل و حرکت کے بارے میں معلوم کرتے رہتے تھے ابھی وہ بدر سے کافی دور تھے کہ انہیں مسلمانوں کے نکلنے کا علم ہو گیا چنانچہ انہوں نے فوراً قافلے کا رخ مغرب مسلمانوں کے نکلنے کی اطلاع دے دیں اس نے خبر پہنچائی تو اہل مکہ نہائیت تیزی سے تیار ہوئے اور سب کے سب نکلے ابو لہب کے سوا بڑوں میں سے کوئی پیچھے نہ رہا آس پاس کے قبائل کے لوگ بھی ساتھ لے لئے جب یہ لشکر مقام جحفہ پر پہنچا تو ابو سفیان کا پیغام ملا اس میں اس نے اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دی تھی اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ مکہ واپس پلٹ جائیں چنانچہ لوگوں نے واپسی کا ارادہ کر لیا مگر ابو جہل نے اپنے تکبر اور اکڑ کی وجہ سے واپس جانے سے انکار کر دیا قریش کی فوج میں ایک ہزار آدمی تھے جن کے پاس ایک سو گھوڑے اور چھے سو زریں تھی اور اونٹ کسرت سے تھے ایک طرف انہیں اپنی کسرت پر ناز اور ساز و سامان پر فخر تھا تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجز و انکسار سے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے دعا کر رہے تھے آپ کی دعا کے الفاظ یہ تھے اے باری تعالی اگر مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی تو روح زمین پر کبھی تیری عبادت نہ کی جائے گی اے اللہ اگر تُو بکر رضی اللہ انہو نے چادر درست کی اور عرص کیا اے اللہ کے رسول بس کریں آپ نے اپنے رب سے جی بھر کے دعا فرمالی دونوں لشکر آمنے سامنے آئے تو سب سے پہلے مشرقین میں سے بہترین سالار عطبہ شہبہ اور ولید بن عطبہ میدان میں نکلے عطبہ دوسرے معبیس یہ دونوں حارس کے بیٹے تھے تیسرے عبداللہ بن رباہ رضی اللہ عنہم قرائشیوں نے کہا تم کون لوگ ہو انہوں نے کہا ہم انصار کی ایک جماعت ہیں قرائشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مدد مقابل ہیں لیکن ہمیں آپ سے سروکار نہیں ہم تو اپنے چچیرے بھائیوں کو چاہتے ہیں پھر ان کے منادی نے آواز لگائی محمد ہمارے پاس ہماری قوم کے ہم سروں کو بھیجو رسول اللہ نے فرمایا عبیدہ بن حارس اٹھو حمزہ اٹھو علی اٹھو جب یہ لوگ اٹھے اور قریشیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے اپنا تعریف کرایا قریشیوں نے کہا آپ لوگ شریف مد مقابل ہیں اس کے بعد مارکہ آرائی ہوئی سیدنا عبیدہ بن حارس نے اٹبہ بن ربیہ سے مقابلہ کیا سیدنا حمزہ نے شہبہ سے اور سیدنا علی نے ولید سے سیدنا حمزہ اور سیدنا علی نے اپنے مد مقابل کو جھٹ مار لیا لیکن عبیدہ بن حارس اور ان کے مد مقابل کے درمیان ایک ایک وار کا تبادلہ ہوا اور دونوں میں سے ہر ایک نے دوسرے کو گہرہ زخم لگایا اتنے میں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ اپنے اپنے شکار سے فارغ ہو کر آگئے آتے ہی چوتھے یا پانچمے دن جب مسلمان مدینے سے واپس ہوتے ہوئے وادی سفرہ سے گزر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا مبارزت کا نتیجہ مشرقین کے لیے برا ثابت ہوا چنانچہ وہ غصے سے بے قابو ہو کر مسلمانوں کی صفوں میں تندی کے ساتھ ٹوٹ پڑے گمسان کا رن پڑا اور کشتوں کے پشتے لگ گئے اس سے مشرقین کی صفوں میں استراب کی لہر دوڑ گئی تاغوت اکبر ابو جہل ملون نے اپنی صفوں میں استراب کی ابتدائی لہر دیکھی تو چاہا کہ اس سیلاب کے سامنے ڈٹ جائے چنانچہ وہ اپنے لشکر کو للکارتا ہوا تکبر کے ساتھ کہنے لگا لا تو ازا کی قسم ہم اس وقت تک واپس نہیں ہوں جب تک انہیں رسیوں میں نہ جکڑ لیں دیکھو تمہارا کوئی آدمی ان کے کسی آدمی کو قتل نہ کرے بلکہ انہیں پکڑو اور گرفتار کرو تاکہ ہم ان کو اس حرکت کا مزہ چکھائیں لیکن اسے اس غرور کی حقیقت کا بہت جل پتہ لگ گیا کیونکہ چند ہی لمحے بعد مسلمانوں کے حملے کی تندی کے سامنے مشرقین کی صفحے پھٹنا شروع ہو گئی البتہ ابو جہل اب بھی اپنے گرد مشرقین کا ایک غول لیے جمع گوا تھا اس غول نے ابو جہل کے چاروں طرف تلواروں کی بار اور نیزوں کا ایک جنگل قائم کر رکھا تھا لیکن غیرت مند مسلمانوں کے اسلامی حجوم کی آندھی نے اس بار کو بھی بکھیر دیا اس کے بعد یہ تاغوت اکبر دکھائی پڑا مسلمانوں نے دیکھا کہ وہ ایک گھوڑے پر چکر کاٹ رہا ہے ادھر اس کی موت دو انساری جوانوں کے ہاتھوں اس کا خون چوسنے کی منتظر تھی تاغوت اکبر ابو جہل کے قتل کا عبرت ناک واقعہ بیان کرتے ہوئے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر کے روز صف کے اندر تھا کہ اچانک مڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں بائیں دو نو عمر جوان ہیں گویا ان کی موجودگی سے میں حیران ہو گیا کہ اتنے میں ایک نے اپنے ساتھی سے چھپا کر مجھ سے کہا چچا جان مجھے ابو جہل کو دکھلا دیجئے میں نے کہا بھتیجے تم اسے کیا کروگے اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ کو گالی دیتا ہے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے الگ نہ ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے وہ کہتے ہیں مجھے اس پر تاجب ہوا اتنے میں دوسرے نو عمر نوجوان نے مجھے اشارے سے متوجہ کر یہی بات کہی ان کا بیان ہے کہ میں نے چند ہی لمحوں بات دیکھا کہ ابو جہا لوگوں کے درمیان چکر کٹ رہا ہے میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے تھے فرماتے ہیں کہ یہ سنتے ہی وہ دونوں شاہین اپنی تلواریں لیے چھپٹ پڑے اور اسے مار کر قتل کر دیا پھر پلٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کے پاس آئے آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے قتل کیا ہے دونوں نے کہا میں نے قتل کیا ہے آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھیں اور فرمایا تم دونوں نے قتل کیا ہے البتہ ابو جہل کا سامان معاذ بن عمر بن جموح کو دیا دونوں حملہ آوروں کا نام معاذ بن عمر بن جموح اور معاذ بن افرا ہے سیرت کی اکرمہ نے میرے کندے پر تلوار چلائی جس سے میرا ہاتھ کٹ کر میرے بازو کے چمرے سے لٹک گیا اور لڑائی میں مخل ہونے لگا میں اسے اپنے ساتھ دھسیتے ہوئے سارا دن لڑا لیکن جب وہ مجھے عذیت پہنچانے لگا تو میں نے اس پر اپنا زرب لگائی کہ وہ وہی ڈھیر ہو گیا صرف سانس آتی جاتی رہی اس کے بعد معوز بن افرا خود بھی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے جب مارے کا ختم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کون ہے جو دیکھے کہ ابو جہل کا انجام کیا ہوا اس پر صحابہ کرام اس کی تلاش میں بکھر گئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ انہوں نے اسے اس حالت میں پایا کہ ابھی سانس آ جا رہی تھی انہوں نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا اور سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا او اللہ کے دشمن آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا اس نے کہا مجھے کاہ کو رسوا کیا کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا ہے اس سے بھی بلند پایا کوئی آدمی ہے یا جس کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بھی کوئی اوپر آدمی ہے پھر بولا کاش مجھے کسانوں کی بجائے کسی اور نے قتل کیا ہوتا اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ فتح کس کی ہوئی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو اس کی گردن پر پاؤں رکھ چکے تھے کہنے لگا او بکری افتگو کے بعد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لاکر حاضر کرتے ہوئے عرص کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر آپ نے تین بار فرمایا واقعی اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس کے بعد فرمایا اللہ اکبر الحمد للہ اللذی صدق وعده ونصر عبده وہزم الاحزاب وحده اللہ اکبر تمام ہم اللہ کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دی پھر فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو لاش دکھائی گئی تو آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فراند ہے معاذ بن عمر اور معویز بن افرا کے ایمان افروز کارناموں کا ذکر ہو چکا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس مارکے میں باپ اور بیٹے میں بھائی اور بھائی میں سفارائی ہوئی اصولوں کے اختلاف پر تلباریں بے نیام ہوئی اور مظلوم و مقہور نے ظالم و قاہر سے ٹکرا کر اپنے غصے کی آگ بجھائی ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے صحابہ اکرام سے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ بنو حاشم بغیرہ کے کچھ لوگ زبردستی میدان جنگ میں لائے گئے ہیں انہیں ہماری جنگ سے کوئی سروکار نہیں ہے لہذا بنو حاشم کا کوئی آدمی کسی کی زد میں آ جائے تو وہ قتل نہ کرے اور ابو البختری بن حشام کسی کی زد میں آ جائے تو وہ بھی انہیں قتل نہ کرے کیونکہ وہ بلجبر لائے گئے ہیں اس پر عطبہ کے صاحب زادے ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا ہم اپنے باپ بیٹوں بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کو قتل کریں گے اور عباس کو چھوڑ دیں گے اللہ کی قسم اگر اس سے میری مل بھیڑ ہو گئی تو میں اسے تلوار کی لگام پہنا دوں گا یہ خبر رسول اللہ کو پہنچی تو آپ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیا رسول اللہ کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بعد میں ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اس دن میں نے جو بات کہہ دی تھی اس کی وجہ سے مجھے برابر خوف لگا رہتا ہے صرف یہی صورت ہے کہ میری شہادت اس کا کفارہ بن جائے اور بلاخر وہ یمامہ کی جنگ میں شہید ہو ہی گئے ابو البختری کو قتل کرنے سے اس لیے منع کیا گیا تھا کہ مکہ میں یہ شخص سب سے زیادہ رسول اللہ کی ایزہ رسانی سے اپنا ہاتھ روکے ہوئے تھا آپ کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاتا تھا اور نہ اس کی طرف سے کوئی ناغوار بات سننے میں آتی تھی اور یہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے بنی حاشم اور بنی مطلب کے بائیکارٹ کا صحیفہ چاک کیا تھا لیکن ان سب کے باوجود اب البختری کو قتل کر دیا گیا ہوا یہ کہ مجزر بن زیاد سے اس کی مد بھڑھ ہو گئی اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا دونوں ساتھ ساتھ لڑ رہے تھے مجزر نے کہا اب البختری رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے اس نے کہا اور میرا ساتھی مجزر نے کہا نہیں واللہ ہم آپ کے ساتھی کو نہیں چھوڑ سکتے اس نے کہا اللہ کی قسم تب میں اور وہ دونوں مریں گے اس کے بعد دونوں نے لڑائی شروع کر دی مجزر نے مجبورا اسے بھی قتل کر دیا مکہ کے اندر جاہلیت کے زمانے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور امیہ بن خلف میں باہم دوست تھی جنگ بدر کے روز امیہ اپنے لڑکے علی کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہ اتنے میں ادھر سے عبد الرحمن بن عوف کا گزر ہوا وہ دشمن سے کچھ زرہیں چھین کر لادے لیے جا رہے تھے امیہ نے انہیں دیکھ کر کہا کیا تمہیں میری ضرورت ہے میں تمہاری ان زرہوں سے بہتر ہوں آج جیسا منظر تو میں نے دیکھا ہی نہیں کیا تمہیں دودھ کی حاجت نہیں مطلب یہ تھا کہ جو مجھے قید کرے گا میں اسے فدیے میں خوب ددھیل اونٹنیا دوں گا یہ سن کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے زرہیں پھینک دی اور دونوں کو گرفتار کر کے آگے بڑھے عبد الرحمن بن عوف رضی میں نے کہا وہ حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ تھے امیہ نے کہا یہی شخص ہے جس نے ہمارے اندر تباہی مچا رکھی تھی سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بلہ میں ان دونوں کو لیے جا رہا تھا کہ اچانک بلال رضی اللہ عنہ نے امیہ یہ میرا قیدی ہے انہوں نے کہا اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا پھر نہایت بلند آواز سے پکارا اے اللہ کے مددگارو یہ رہا کفار کا سرغنا امیہ بن خلف اب یا تو میں رہوں گا یا یہ رہے گا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اتنے میں لوگوں نے ہمیں گھیرے میں لے لیا میں ان کا بجاؤ کر رہا تھا مگر ایک آدمی نے تلوار سے اس کے بیٹے کے پاؤں پر ضرب لگائی اور وہ وہیں گر گیا ادھر امیہ نے اتنے زور سے چیخ ماری کہ میں نے ویسی چیخ کبھی سنی ہی نہ نہیں میں نے کہا نکل بھاگو مگر آج بھاگنے کی گنجائش نہیں اللہ کی قسم میں تمہارے کچھ کام نہیں آسکتا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اپنی تلواروں سے ان دونوں کو کاٹ کر ان کا کام تمام کر دیا اس کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے اللہ بلال رضی اللہ عنہ پر رحم کرے میری زرہیں بھی گئیں اور میرے قیدی کے بارے میں مجھے تڑپا بھی دیا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے مامو آس بن حشام بن مغیرہ کو قتل کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے شیر کہا جس کا ترجمہ یوں ہے ہتھیار تیز رو گھوڑے اور اس تلوار کے سوا کچھ باقی نہیں جو بڑھاپے کی گمراہی کا خاتمہ کرتی ہے جس وقت مسلمانوں نے مشرقین کی گرفتاری شروع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم چھپر میں تشریف فرما تھے اور سعاد ہو کے چہرے پر لوگوں کی اس حرکت کا ناغوار اثر پڑ رہا ہے آپ نے فرمایا اے سعاد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تم کو مسلمانوں کا یہ کام ناغوار ہے انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول یہ اہل شرق کے ساتھ پہلا مارکہ ہے جس کا موقع اللہ نے ہمیں فراہم کیا ہے اس لیے اہل شرق کو باقی چھوڑنے کی بجائے مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے اور اچھی طرح کچل دیا جائے اس جنگ میں اکاشا بن محسن اسدی رضی اللہ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی سے لے کر ہلایا تو وہ ایک لمبی مضبوط اور چم چم کرتی ہوئی سفید تلوار میں تبدیل ہو گئی پھر انہوں نے اسی سے لڑائی کی یہاں تک کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اس تلوار کا نام آن یعنی مدد رکھا گیا تھا یہ تلوار مستقلا اکاشا رضی اللہ انہوں کے پاس رہی اور وہ اسی کو لڑائیوں میں استعمال کرتے رہے یہاں تک کہ دور صدیقی میں مرتدین کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے اس وقت بھی یہ تلوار ان کے پاس ہی تھی خاتمہ جنگ کے بعد مصب بن عمیر عبدری رضی انہوں اپنے بھائی ابو عزیز عمیر عبدری کے پاس سے گزرے ابو عزیز نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی تھی اور اس وقت ایک انصاری صحابی اس کا ہاتھ باندھ رہے تھے مسعب نے اس انصاری سے کہا اس شخص کے ذریعے اپنے ہاتھ مضبوط کرنا اس کی ماں بڑی تمہاری بجائے یہ انصاری میرا بھائی ہے جب مشرقین کی لاشوں کو کونے میں ڈالنے کا حکم دیا گیا اور عطبہ بن ربیہ کو کونے کی طرف گھسید کر لے جانے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے صاحب زادے ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر تمہارے دل کے اندر کچھ احساسات ہیں انہوں نے کہا نہیں واللہ یا رسول اللہ میرے اندر میرے باپ کے بارے میں اور ان کے قتل کے بارے میں ذرا بھی لرزش نہیں البتہ میں اپنے باپ کے متعلق جانتا تھا کہ ان میں سوج بوج ہے دورن دیشی اور فضل و کمال ہے اس لیے میں آس لگائے بیٹھا تھا کہ یہ خوبیاں انہیں اسلام تک پہنچا دیں گی لیکن اب ان کا انجام دیکھ کر اور اپنی توقع کے خلاف کفر پر ان کا خاتمہ دیکھ کر مجھے افسوس ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو حسیفہ رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا خیر فرمائی اور ان سے بھلی بات کہی آخر کار اسلام نے کفر پر فتح پائی اس غزوہ بدر میں قریش کا سردار ابو جہل بی مارا گیا یہ وہی ابو جہل تھا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے ستر کافر موت کے گھاٹ اترے ستر ہی گرفتار ہوئے باقی دم دبا کر بھاگ نکلے مسلمانوں میں صرف چودہ شہید ہوئے ان میں چھے مہاجر اور آٹھ انساری تھے اس جنگ نے اسلام کے دشمنوں کی طاقت کا جنازہ نکال دیا ان کا بھرم کھل گیا اور ان کا غرور جائے دی جبکہ سیدنا عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے انہوں نے فرمایا میرا قریبی میرے حوالے کریں اور میں اسے قتل کروں عقیل بن ابی طالب سیدنا علی کے حوالے کریں وہ اس کی گردن کو اڑائیں یہاں تک کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ دیا چار ہزار سے تین ہزار اور کم از کم ایک ہزار درہم تک تھا اور ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کا فدیہ یہ قرار دیا گیا کہ وہ دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں غزوہ بدر میں قریش کے ستر آدمی مارے گئے ان میں اتبا اور ابو جہل جیسے رئیس شامل تھے ابو جہل کے بعد قریش کا سردار ابو سفیان کو بنایا گیا یہ بنو امیہ سے تھے اس طرح بنو امیہ کے وقار میں اضافہ ہو گیا جماد الاولہ تین ہجری میں قریش نے اپنا ایک قافلہ عراق کے راستے ملک شام بھیجا یہ راستہ نجد سے ہو کر شام جاتا تھا اور مدینے کے قریب سے نہیں گزرتا تھا اس قافلے کی قیادت صفوان بن امیہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کو اس کا علم ہو گیا آپ نے سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کی کمان میں دو سو سواروں کا ایک دستہ بھیج دیا قریش کا قافلہ نجد میں کردہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈال رہا تھا کہ سیدنا زید رضی اللہ عنہ نے اس پر حملہ کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ پورا قافلہ ان کے قبضے میں آگیا البتہ اس میں جتنے آدمی تھے سب نکل بھاگے صرف قافلے کا رہنما فراد بن حیان گرفتار ہو سکا اس نے اسلام قبول کر لیا مال غنیمت کی مقدار ایک لاکھ درہم تھی اور غزوہ بدر کے بعد قریش کے لیے یہ سب سے زیادہ تکلیف دے مار تھی غزوہ بدر کے بعد غزوات کے سلسلے میں تیزی آگئی تین ہجری میں غزوہ بہران غزوہ غطفان غزوہ حمیر الاسد اور غزوہ اہد اس سال کامیابی سے لڑے گئے البتہ غزوہ اہد واحد غزوہ ہے جس میں مسلمانوں کو بہت تکلیف دے صورتحال کا سامنا کرنا پڑا اپنی ایک غلطی کی وجہ سے وقتی طور پر شکست کا موں دیکھنا پڑا بدر میں زلط آمیز شکست اور قریش کے بڑے بڑے سرداروں کے قتل کے بعد مکہ معظمہ کے ہر گھر میں گہرام مچ گیا اب قریش کے سردار ابو سفیان تھے ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ غزوہ بدر کے مقتولین کا انتقام لیں چنانچہ مشرقین نے بدر سے واپسی پر منت مانی کہ وہ جب تک مسلمانوں سے بدر کا انتقام نہیں لیں گے غسل جنابت نہیں کریں گے ایک روز ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مقتولین کے رشتداروں کو ساتھ لے کر ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا محمد نے ہماری قوم کو فنا کر دیا ہے اب ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ مسلمانوں کا نام صفہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا کر دم لیں گے اس طرح قریش کے شولہ فشان شاعروں نے انتقام کی آگ کو خوب ہوا دی اس طرح سارا عرب گویا آتش فشان بن گیا ادھر مسلمان بھی یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ قریش مکہ اپنے ستر سرداروں کا انتقام ضرور لیں گے چنانچہ مسلمان کفار مکہ کی سرگرمیوں سے باخبر رہنے کی پوری کوشش کر رہے تھے شوال تین ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کو اطلاع ملی کہ قریش کا لشکر مدینہ منورہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس کی جمع کر دیا جائے اور شہر کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے عبداللہ بن عبی منافق نے بھی یہی رائے دی لیکن نوجوان صحابہ کے گروہ نے اس بات پر اسرار کیا کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے دراصل یہ نوجوان صحابہ کم عمر ہونے اب لوگوں کو ندامت محسوس ہوئی کہ کیوں شہر سے باہر جا کر لڑنے کا مشورہ دیا چنانچہ انہوں نے کہا اگر آپ پسند فرمائیں تو شہر میں رہ کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے جواب میں آپ نے فرمایا رسول کو زیبا نہیں کہ ہتھیار پہن کر بغیر کتال کے مہاجرین کا دستہ اس کا پرچم سیدنا مصب بن عمر رضی اللہ کو عطا کیا قبیلہ عوث کا دستہ اس کا علم عسید بن حزیر رضی اللہ کو عطا فرمایا تیسرا قبیلہ خزرج کا دستہ اس کا علم حباب بن منزر رضی اللہ کو عطا فرمایا پورا لشکر ایک ہزار مردان جنگی پر مشتمل تھا جن میں ایک سو زرہ پوش اور پچاس شاہ سوار تھے سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ وہ مدینہ کے اندر رہ جانے والی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے اس کے بعد کوچ کا اعلان فرمایا اور لشکر نے شمال کا رخ کیا سیدنا سعید بن معاز اور سعید بن عباد رضی اللہ عنہ زرہ پہنے نبی صلی اللہ علیہ کے آگے آگے چل رہے تھے رات اہد اور مدینہ کے درمیان بسر کی طلوع فجر سے کچھ پہلے آپ پھر چل پڑے اور مقام شوت پہنچ کر نماز فجر ادا کی اسی جگہ سے عبداللہ بن عبی منافق اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ الگ ہو گیا اس نے یہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کا رخ کیا آپ نے ہماری رائے کو کوئی اہمیت نہیں دی اس لیے ہم واپس جاتے ہیں اس بغاوت اور واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و نے باقی ماندہ لشکر کو لے کر جس کی تعداد سات سو تھی دشمن کی طرف قدم بڑھ دشمن کا پڑاؤ آپ کے اور اہد کے درمیان کئی سمت سے حائل تھا اس لیے آپ نے دریافت کیا کہ کوئی آدمی ہے جو ہمیں دشمن کے پاس سے گزرے بغیر کسی قریبی راستے سے لے چلے اس کے جواب میں ابو خیسمہ رضی اللہ انہوں نے ارز کیا یا رسول اللہ میں اس خدمت کے لیے حاضر ہوں پھر انہوں نے ایک مختصر راستہ اختیار کیا وہاں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ و سلم نے آگے بڑھ ان کا لشکر مسلمانوں اور مدینے کے درمیان حد فاصل بن گیا یہاں پہنچ کر رسول اللہ نے لشکر کی ترتیب و تنظیم قائم کی اور جنگی نکتہ نظر سے اسے کئی صفوں میں تقسیم فرمایا ان کی کمان سیدنا عبداللہ بن جبیر بن نعمان رضی اللہ عنہ کے سپرد کی اور انہیں وادی کنات کے جنوبی کنارے پر واقع ایک چھوٹی سی پہاڑی پر جو اسلامی لشکر کے کیمپ سے کوئی ڈیرھ سو میٹر جنوب مشرق میں واقع ہے اور اب جبل رومات کے نام سے مشہور ہے تینات فرمایا اور انہیں ہدایات دیتے ہوئے فرمایا اگر تم بھی اپنی جگہ نہ چھوڑنا یہاں تک کہ میں بلا بھیجوں باقی لشکر کی ترتیب یہ تھی دائیں جانب والے لشکر پر سیدنا منظر بن عمر مقرر تھے اور بائیں جانب والے لشکر پر زبیر بن عوام اور ان کا معاون سیدنا مقداد بن اسود کو بنایا گیا سیدنا زبیر کو یہ مہم بھی سوپی گئی کہ وہ خالد بن ولید کے شاہ سواروں کی راہ روکے رکھیں اس ترتیب کے علاوہ صف کے اگلے حصے میں ایسے ممتاز اور منتخب بہادر مسلمان رکھے گئے جن کی جانبازی اور دلیوی کا شہرہ تھا اور جنہیں ہزاروں کے برابر صاحب آلیاقت کیوں نہ ہو آپ سے زیادہ باریک اور باحکمت منصوبہ تیار نہیں کر سکتا یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی ترتیب و تنظیم جو سات شوال تین ہجری کی صبح عمل میں آئی ادھر مشرقین نے بھی صف بندی ہی کے اصول پر اپنے صفح سالار ابو صفیان تھا جس نے قلب لشکر میں اپنا مرکز بنایا تھا دائیں جانب خالد بن ولید سالار تھے جو ابھی مشرق تھے اور بائیں جانب کا سالار اکرما بن ابو جہل تھا پیدل فوج کی کمان صوفان بن امیہ کے پاس تھی اور تیر اندازوں پر عبداللہ بن ربیہ مقرر ہوئے جھنڈا بنو عبد الدار کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھ میں تھا اس کے بعد دونوں فریق آمنے سامنے اور قریب آ گئے اور لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا جنگ کے پہلے مرحلے کی ابتداء مشرقین کے علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ سے ہوئی اس نے مسلمانوں کو للکار اس کی للکار سن کر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ فوراں سف سے نکل کر آگے آئے اس کے مقابل ہوئے بڑھ کر ایک بھرپور وار کیا طلحہ فوراں ہی جہنم رسید ہو گیا طلحہ کے گرتے ہی جھنڈا اس کے بھائی عثمان نے اٹھا لیا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا اب سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عثمان کے کندے پر اس زور سے تلوار ماری کے کمر تک اتر گئی اس طرح قریش کے بارہ علمبردار یکے بعد دیگر قتل ہوئے پھر عام لڑائی شروع ہوئی گھمسان کی جنگ مسلمانوں نے مشرقین کو گھیر لیا انہیں مارنے لگے ساتھ ساتھ مال غنیمت لوٹنے لگے ایسے میں درے پر موجود پچاس تیر اندازوں سے وہ غلطی ہو گئی جس نے لڑائی کا پانسہ پلٹ دیا ہوا یوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم نے ان پچاس تیر اندازوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ اس درے کو کسی حال میں نہ چھوڑنا لیکن جب مسلمانوں کو کامیابی ہوئی کافر بھاگنے لگے اور مسلمان انہیں مارنے کاٹنے کے ساتھ مال غنیمت بھی لوٹنے لگے تو انہوں نے بھی درہ چھوڑ دیا اور مال غنیمت لوٹنے کے لیے دوڑ پڑے تیر اندازوں کے سردار سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ انہوں نے انہیں روکنے کی کوشش کی لیکن وہ مال غنیمت کی طرف متوجہ ہو گئے قریشی فوج میں خالد بن ولید موجود تھے انہیں اللہ نے غزب کی جنگی مہارت اتا کی تھی انہوں نے اپنی مہارت سے فوراں بھانپ لیا کہ موقع بہت اچھا ہے مسلمانوں پر اس درے کی طرف سے حملہ کر دینا چاہیے چنانچہ انہوں نے اپنے دستے کو ساتھ لیا اور چکر کاٹ کر درے تک پہنچ گئے وہاں سیدنا عبداللہ بن جبیر رضی اللہ انہوں اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر کے یہ لوگ پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اس طرح مسلمان دونوں طرف سے گھیرے میں آگئے اس طرح سات سو مسلمانوں کی فوج اچانک تین ہزار کے نرگے میں آگئی زبردست جنگ ہوئی ستر صحابہ شہید ہو گئے مسلمان منتشر ہو گئے تو بعض لوگوں نے سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ شہید ہو گئے اس خبر سے اسلامی فوج بددل ہو گئی ان میں سراسیم کی پھیل گئی وہ مایوس ہو گئے بڑے بہادروں کی طاقت جواب دے گئی کچھ دیر بعد اتفاق سے قاب بن مالک رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وہ بلند آواز سے پکارے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ زندہ ہے مسلمان اس طرف لپکے اور آپ کو ہلکے میں لے لیا لڑائی کے دوران میں ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کی پیشانی مبارک پر پر آخر کافروں کو بھاگتے بنی ستر مسلمانوں کی لاشیں خون اور مٹی میں لد پت پڑی تھی کفار نے انتقام کیا کہ ان میں سے اکثر کے ناک اور کان کات دیئے آپ کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناش کے بھی ناک کان کات ڈالے گئے سرور کائنات صلی اللہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت فرما کیونکہ وہ مجھے نہیں جانتے اس کے بعد آپ مسلمان زخمیوں اور شہیدوں کی خبر لینے کے لیے میدان میں تشریف لائے بعض لوگ اس وقت تک بعض شہداء کو مدینہ کی طرف لے چلے تھے آپ نے انہیں حکم دیا کہ انہیں ان کی شہادت گاہوں میں دفن کیا اور ایسا بھی ہوا کہ دو شہیدوں کو ایک ہی کپڑے میں دفن کیا گیا درمیان میں اس خر گھاس ڈال دی گئی لہد میں اس شخص کو آگے کیا جسے قرآن زیادہ یاد تھا آپ نے فرمایا میں ان لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن گواہی دوں لوگوں نے سیدنا ہنزلا بن ابی آمی رضی اللہ عنہ کی لاش اس حالت میں پائی کہ وہ زمین سے اوپر اٹھی ہوئی تھی اور اس سے پانی ٹپک رہا تھا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے انہیں غسل دے رہے ہیں ان کا واقعہ یہ ہے کہ ان کی نئی نے ہی شادی ہوئی تھی بیوی کے ساتھ ہی تھے کہ جنگ کی دعوت کانوں میں پڑی وہ بیوی کو چھوڑ کر سیدھے میدان جنگ میں آگئے پھر حالت جنابت ہی میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے چنانچہ فرشتوں نے انہیں غسل دیا اس لیے انہیں غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو اتنی چھوٹی چادر میں دفنائے دیا گیا کہ اگر سر دھاکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے تھے اور پاؤں دھاکے جاتے تو سر کھل جاتا تھا چنانچہ پاؤں پر ازخر گھاس ڈال دی گئی یہی صورتحال سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئی شہداء کے دفن اور ان کے لئے دعا کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ کی طرف چلے راستے میں کچھ عورتیں ملی جن کے عزیز شہید ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی اور ان کے لئے دعا فرمائی بنو دینار کی ایک خاتون آئی جن کے شوہر بھائی اور باپ شہید ہو گئے تھے جب انہیں ان کے عزیزوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو بولیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خبر ہے انہیں بتایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں وہ بولیں میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں لوگوں نے اشارے سے بتایا جب ان کی نظر آپ پر پڑی تو بولیں کہ آپ کے بعد ہر مسئیبت ہیچ ہے مدینہ پہنچ کر مسلمانوں نے ہنگامی حالت میں رات گزاری جسموں پر زخم ہی زخم تھے تھکن سے بدن چور چور تھے اور غم و علم کی کی حفیت تاری تھی اس کے باوجود وہ مدینہ کا پہرہ دیتے رہے اور رسول اللہ کی پہرے داری کرتے رہے ادھر رسول اللہ نے محسوس کیا کہ دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ مدینہ کا رکھ کریں تو ان سے کھلے میدان ہی میں دو دو ہاتھ کر لیے جائیں چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے اعلان فرمایا دشمن سے مقابلے کیلئے چلنا ہے اور صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جو اہد کی لڑائی میں شریک تھا اس پر لوگوں نے کہا ہم نے بات سنی اور مانی چنانچہ سب لوگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے آپ نے آٹھ میل دور ہمرا الاسد کے مقام پر پہنچ کر پڑھا اڈالا ادھر مشرقین نے مدینہ منورہ سے چھتیس میل دور مقام روحہ پر پڑھا اڈالا اور مدینہ پر دوبارہ چڑھائی کرنے کا مشورہ شروع کر دیا انہیں افسوس اس بات کا تھا میں آپ کے سامنے پہنچ کر اس نے اہد کے واقعے پر تازیت کی آپ نے اس سے فرمایا تم جا کر ابو سفیان سے ملو اور اس کی حوصلہ شکنی کرو مابد روحہ پہنچا اس وقت تک مشرقین مدینہ کی طرف پلٹ پڑھنے کا فیصلہ کر چکے تھے مابد نے انہیں بری طرح ڈرائیا کہنے لگا محمد ایسی جمعیت لے کر نکلے ہیں کہ میں نے ایسی مثال پہلے نہیں دیکھی وہ سب لوگ تمہارے خلاف غصے سے بھرے ہوئے ہیں بھڑکے ہوئے ہیں ان پر اس قدر جوش تاری ہے کہ میں نے ایسی مثال پہلے کبھی نہیں دیکھی نیز میرا خیال ہے کہ تم کوچ کرنے سے پہلے پہلے اس لشکر کا ہراول دستہ اس ٹیلے کے پیچھے سے نمودار ہوتا ہوا دیکھ لوگے اس کی باتیں سن کر مکی لشکر کے حوصلے پست ہو گئے عزائم ڈھیلے پڑ گئے چنانچہ ابو صوفیان نے ایک قافلے کے ذریعے سے یہ پیغام بھیجا لوگ تمہارے خلاف ہیں ان سے ڈرو یہ پیغام انہوں نے اس لیے بھیجا کہ مسلمان ان کی طرف نہ آئیں جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے اس دھمکی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اس دھمکی نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اللہ تعالی سورہ آل عمران کی اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے آگے سورہ آل عمران آیت ایک سو چوہتر میں فرمایا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لم يَمْسَسْهُمْ سُوء وَاتَّبَعُوا رِضُوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ چنانچہ وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹے انہیں کسی برائی نے نچ ہوا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے اس سال یعنی تین ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفظہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے بھی نکاح فرمایا لیکن یہ چند ماہ زندہ رہی وراست کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا مشرقہ سے نکاح مسلمانوں کے لیے اب تک جائز تھا اسی سال حرام قرار پایا اہد میں مسلمانوں کو جو وقتی شکست اٹھانا پڑی اس کے اثرات اچھے نہیں نکلے دشمن دلیر ہو گئے اور وہ کھل کر مدد مقابل آگئے اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے پاس آئے اور درخواست کی اے اللہ کے رسول ہمارے ہاں اسلام کا چرچہ ہے لیکن دین سکھانے والا کوئی نہیں لہذا آپ ہمیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لئے کچھ لوگوں کو بھیج دیں نبی اکرم نے ان کی درخواست سن کر اپنے دس صحابہ کو سیدنا آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی امارت میں روانہ فرمایا جب یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے غداری کی اور قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان پر چرحا لائے ان کے قریباً سو تیر اندازوں نے انہیں ایک تیلے پر گھیر لیا پھر انہیں یہ اہد و پیمان دیا کہ اگر وہ لڑے بغیر نیچے اتر آئیں تو وہ انہیں قتل نہیں کریں گے ان کی بات سن کر سیدنا آسم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنگ شروع کر دی اس طرح اس جنگ میں سات صحابہ شہید ہو گئے تین باقی رہ گئے کفار نے پھر وہی اہد دیا چنانچہ وہ تینوں ٹیلے سے اتر آئے مگر کفار نے بد اہدی کی اور انہیں باندھ لیا اس پر ان میں سے ایک نے کہا یہ تمہاری پہلی بد اہدی ہے میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا کفار نے انہیں قتل کر دیا اور باقی دو کو مکہ لے چلے مکہ لے جا کر ان دونوں کو بیش دیا یہ دونوں خبیب بن عدی اور زید بن دسنا رضی اللہ انہما تھے سیدنا خبیب رضی اللہ انہوں نے غزوہ بدر میں حارس بن آمر بن نوفل کو قتل کیا تھا لہٰذا انہیں کچھ عرصے تقید میں رکھ کر تنعیم لے جایا گیا اور قتل کر دیا گیا انہوں نے قتل سے پہلے دو رکعت نماز ادا کی اور ان پر بددعا کی پھر چند اشار پڑھے ان میں سے دو یہ ہیں وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ اُقْتَلُ مُسْلِمَا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَالِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَاهِ وَإِنْ يَشَعَ يُبَارِكَ عَلَىٰ أَوْصَالِ سِلْبٍ مُمَزَّعِي میں مسلمان مارا جاؤں تو مجھے کچھ پروار نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے اور اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے آزا کے جوڑ جوڑ میں برکت عطا کر دے اس کے بعد ابو سفیان نے خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے قبضے میں ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و ایال میں ہوتے جواب میں انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارہ نہیں کہ میں اپنے اہل و ایال میں ہوتا اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہاں کوئی کانٹا چپ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا یعنی میں تو اپنی جان بچانے کے بدلے میں انہیں کانٹا چپنے کے برابر بھی تکلیف دینا گوارہ نہیں کرتا اور پھر اچانک حارس بن عامر کے بیٹے نے انہیں باپ کے بدلے میں قتل کر دیا اب رہ گئے زید بن دسنہ انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن مہرس کو قتل کیا تھا چنانچہ انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر قتل کیا بعض کتب میں یوں ہے کہ یہ گفتگو ابو سفیان اور سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کے درمیان نہیں ہوئی تھی بلکہ زید بن دسنہ سے ہوئی تھی سیدنا آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قریش نے ان کا سر کاٹ لانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا جب یہ لوگ لاش کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے بھڑوں کا جھنٹ بھیج دیا ان بھڑوں نے کفار کو ان کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیا دراصل سیدنا آسم رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے یہ دعا کی تھی اے اللہ یہ کفار میری لاش کو نہ چھونے پائیں سو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لاش کی حفاظت کے لیے بھڑوں کو بھیج دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے انہی دنوں اس قسم کا سانحہ بیر معونہ پر پیش آیا یہ واقعہ رجی والے واقعے سے کہیں زیادہ علم لاک تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک مدینہ طیبہ میں آیا اور خدمت نبوی میں حاضر ہوا یہ ملائب الاسنہ کے لقب سے مشہور تھا اس کا مطلب ہے نیزوں سے کھیلنے والا آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام قبول نہ کیا لیکن دوری بھی اختیار نہ کی اور یہ امید ظاہر کی کہ اگر آہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے اس نے یہ بھی کہا کہ آپ جن لوگوں کو بھیجیں گے وہ میری پناہ میں ہوں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کی جماعت اس کے ساتھ کر دی یہ ستر کے ستر قرآن کے حافظ اور قاری تھے انہوں نے بیر معونہ پر پڑاؤ ڈالا سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر قبیلے کے سردار اللہ کے دشمن آمیر بن طفیل کے پاس گئے اس نے خط پڑھنے کی بجائے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ انہیں قتل کر دے اس نے کمر کی طرف سے نیزے کا وار کیا نیزہ آر پار ہو گیا وہ یہ کہتے ہوئے گرے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا پھر اس بد تینت نے فوراں ہی باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے بنو آمیر کو آواز دی وہ لوگ اس لیے نہ آئے کہ ابو براہ آمیر بن مالک نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے چنانچہ اس نے بنو سلیم کو آواز دی بنو سلیم اور اس کی چند شاخوں ریل زکوان اور اسیہ نے آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا محاصرہ کر لیا اور سب کو شہید کر ڈالا صرف کعب بن زید اور عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ عنہمہ بچ رہے کعب بن زید تو زخمی تھے ان لوگوں نے انہیں مردہ خیال کیا چنانچہ انہیں بعد میں شہدہ کے درمیان سے اٹھا لیا گیا وہ زندہ رہے اور غزوہ خندق میں شہید ہوئے عمر بن عمیہ زمری منظر بن اقبہ کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے انہوں نے پڑاؤ کی جگہ پر پرندوں کو منڈلاتے دیکھا تو بھاپ گئے کہ کوئی سانحہ ہو گیا ہے فوراں وہاں پہنچے حالات دیکھ کر منظر بن اقبہ نے ان دشمنوں سے لڑ کر شہید ہونے کا فیصلہ کیا چنانچہ وہ ان سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے عمر بن عمیہ کو قید کر لیا گیا جب عامر بن تفیل کو بتایا کہ ان کا تعلق قبیلہ مزر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے انہیں آزاد کر دیا اس کی ماں نے ایک گردن آزاد کرنے کی منت مانی تھی عمر بن عمیہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں قرقرہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے دو آدمی ملے عمر بن عمیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دشمن کے آدمی خیال کیا اور قتل کر دیا حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آہد موجود تھا چنانچہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے اور اس واقعے کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دو ایسے آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے دینا ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ رجی اور بیر ماؤنا سے بہت رنج پہنچا یہ دونوں حادثیں ایک ہی مہینے یعنی سفر چار ہجری میں پیش آئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ دونوں حادثات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی آپ نے ان قاتلوں پر تیس دن تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں اس کے بعد آپ نے قنوت ترک کر دی عمر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے جب واپس آ کر بنو کلاب کے دو آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بنو نظیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ معاہدے کے مطابق دونوں مقتولین کی دیت میں مدد کریں انہوں نے آپ سے کہا ابو القاسم ہم ایسا ہی کریں گے آپ تشریف رکھئے ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں ان لوگوں نے آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا آپ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے ادھر یہود جمع ہوئے ان پر شیطان سوار تھا انہوں نے باہم مشورہ کیا اور کہا ہم میں سے کون ہے جو اس بھاری پتھر کو اوپر لے جا کر آپ کے سر پر گرا دے اس پر ایک بدبخترین یہودی عمر بن جہاش اٹھا اس نے کہا یہ کام میں کروں گا پھر اس نے پتھر اٹھایا اور اس کو اوپر کی طرف لے چلا ادھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کر دی چنانچہ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ منورہ چلے آئے بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ سے آ ملے آپ نے انہیں سازش سے آگاہ فرمایا اس واقعے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہم کو بنو نظیر کے پاس بھیجا ان کے ذریعے سے آپ نے یہود کو پیغام دیا تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے تمہیں دس دن کی محلت ہے اس کے بعد جو یہاں نظر آیا اس کی گردن مارک دی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یہودیوں نے وہاں سے چلنے کی تیاری شروع کر دی لیکن اسی دوران میں رئیس المنافقین عبداللہ بن عبی نے انہیں کہلا بھیجا جٹ جاؤ اور یہاں سے نکلنے سے انکار کر دو میرے ساتھ دو ہزار جمجو ہیں وہ تمہارے ساتھ تمہارے قلوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے اور بنو قریضہ اور بنو غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے اس کا پیغام سن کر یہود نے اپنے اندر قوت اور مضبوطی محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی مل کر کہا اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہم کو سونپا اور جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہم کو مرحمت فرما کر بنو نظیر کے علاقے کا رخ کیا وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا انہوں نے بھی اپنے قلوں اور گڑھیوں میں پناہ لے لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ خجور کے درخت اور باغات ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں چنانچہ آپ نے ان کو کاٹ دینے اور جلا دینے کا حکم فرمایا اس عمل سے یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مسلمانوں کا روپ تاری فرما دیا چنانچہ چھے روز بعد یا ایک دوسری روایت کے مطابق پندھرہ روز بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دئیے کہ وہ مدینہ منورہ سے جلاوطن ہو جائیں گے اس موقع پر بنو قریضہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے منافقین کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی وعدہ خلافی کی اور ان کی مدد کو نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی کہ وہ ہتھیاروں کے سوا جو سازو سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں چنانچہ ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے یہاں تک کہ دروازے کھڑکیاں کھونٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک لے گئے اللہ تعالیٰ سورة الحشر کی آیت دو میں اس بارے میں فرماتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں اور اہلِ ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے پس اے اہلِ بصیرت عبرت پکڑو اس جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا ان کا ایک چھوٹا گرہ ملک شام جا بسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرما دیا صرف دو انصاری صحابہ ابو دجانہ اور سحل بن ہنیف رضی اللہ عنہما کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج متحرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے اس کے بعد جو کچھ بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری میں صرف فرماتے تھے آپ نے ان کے پاس سے پچاس خود اور تین سو تلواریں بھی پائیں ابو سفیان نے اہد میں اعلان کیا تھا کہ اگلے سال جنگ ہوگی چنانچہ شابان چار ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعلان کے مطابق بدر کا رخ کیا وہاں آٹھ دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے آپ کے ساتھ ڈیڑھ ہزار کا لشکر اور دس کھوڑے تھے جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا آپ نے مدینہ کا انتظام عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا دوسری طرف ابو سفیان بھی دو ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوا جس میں پچاس سوار تھے مررز زہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا لیکن شروع ہی سے ان پر روپ ساتاری تھا واپسی کے بہانے سوچنے لگا بلاخر یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ اس وقت ملاسب ہوتی ہے جب شادابی ہو اور ہریالی ہو تاکہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو اس وقت خوشکسالی ہے لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں تم بھی واپس چلے چلو اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا مسلمانوں کو جب ان کے واپس ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت فروخت کیا خوب نفع کم آیا اور اس شان سے واپس لوٹے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاگ بیٹھ چکی تھی اور ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا چنانچہ ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی جررت نہ ہوئی اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حدود تک امن پھیلانے کا موقع ملا چنانچہ ربی الاول پانچ ہجری میں ڈاکوں کی سرکوبی کے لیے دومت الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر طرف امن و امان ہو گیا بنو نظیر مدینہ منورہ سے نکلنے کو تو نکل گئے مگر خیبر پہنچ کر انہوں نے اپنی سازشوں کا جال سارے ملک عرب نے پھیلا دیا ان کے رئیسوں نے مکہ جا کر پریش کو آمادہ کیا قبیلہ غطفان کو خیبر کی آدھی پیداوار کا لالج دے کر اپنے ساتھ ملا لیا بنی اسرد ان کے حلیف تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے غرص سب مل ملا کر دس ہزار کا بھاری لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چڑھائی کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے تین اطراف میں تشوار گزار پہاڑ مکانات اور خجوروں کے گھنے باغات ہیں جو پناہ کا کام دیتے ہیں صرف شمالی سمت کھلی ہے اگر وہاں خندق کھو دی جائے تو شہر کا حملہ روکا جا سکتا ہے آپ نے یہ رائے پسند کی لہٰذا آپ نے اسی جانب ہرہ شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا جو کم و بیش ایک میل ہے وہاں خندق کھو دکر دونوں ہروں کو ملا دیا مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس ہرہ شرقیہ کے ایک بڑھے ہوئے سرے سے جا ملتی تھی آپ نے ہر دس آدمیوں کو چالیس ہاتھ خندق کھو دنے کا کام سونپا اور خود بھی خندق کھو دنے اور مٹی دھونے میں شریک ہو گئے لوگ رجز پڑھتے اور آپ جواب دیتے نیز آپ رجز پڑھتے اور لوگ جواب دیتے تھے لوگوں نے خندق کھو دنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی بالخصوص سردی اور بھوک کی شدت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندے ہوئے دکھلائے تو آپ نے انہیں اپنے پیٹ پر دو پتھر دکھلا دیئے خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں سیدنا جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے اپنی بکری کا ایک بچہ زبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک سا جو پی سے پھر خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ اکرام سمیت دابت دی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ جن کی تعداد ایک ہزار تھی چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی اس طرح سیدنا برا کے ساتھیوں کا ایک سخت چٹان سے سامنا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور قدال سے ایک ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی آپ نے فرمایا اللہ اکبر مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارز کی خوشخبری سنائی پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی ادھر قریش اور ان کے پیروکار چار ہزار کا لشکر لے کر آئے ان کے ساتھ تین سو گھوڑے اور ایک ہزار اون تھے ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جھنڈا عثمان بن طلحہ نے اٹھا رکھا تھا جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو خندق دیکھ کر دھنگ رہ گیا چنانچہ انہیں مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کرنا پڑا ادھر تین ہزار مسلمان پوری طرح ہوشیار تھے اور خندق کی نگرانی کر رہے تھے دونوں اطراف سے تیر اندازی شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی ایک روز مشرقین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت نے ایک تنگ مقام سے خندق عبور کر لی ان لوگوں میں عمر بن عبد ود اکرما بن عبی جہل اور زرار بن خطاب وغیرہ شامل تھے ان کے گھوڑے اندر داخل ہو کر چکر کاٹنے لگے ایسے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق عبور کی تھی اس پر قبضہ کر لیا اس طرح انہوں نے ان لوگوں کا واپسی کا راستہ بند کر دیا اس پر عمر بن عبد ود نے انہیں مقابلے کے لیے للکارا وہ بہت بہادر اور ظالم تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہہ کر اسے بھڑکا دیا وہ گھوڑے سے اتر آیا اب دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے آخر سیدنا علی نے اسے ایک قاری ضرب لگائی وہ وہیں دھیر ہو گیا باقی مشرق بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے بھاگتے وقت ان کی بدحواسی کا عالم یہ تھا کہ اکرمہ اپنا نیزہ چھوڑ گیا نوفل بن عبداللہ خندق میں جا گرا جسے مسلمانوں نے قتل کر دیا اب مشرقین نے تیر اندازی شروع کر دی تیروں کے ساتھ وہ پتھر بھی برسا رہے تھے مسلمان عورتیں ایک قلے میں محفوظ تھی وہ قلہ بنو قریضہ کے پاس تھا بنو قریضہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان حملے کی زد میں ہیں ادھر میدان خالی ہے تو قلے پر قبضے کے برے ارادے سے قلے کی طرف بڑھے ایک یہودی تو پھاٹک کے پاس پہنچ گیا عورتوں نے بھی انہیں دیکھ لیا اور ان کے ارادے کو بھاپ لیا سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھیں اور اس پر حملہ کر دیا آن کی آن میں وہ ڈھیر ہو گیا انہوں نے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر بنو قریضہ کے لوگ یہ سمجھے کہ قلے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہیں لہٰذا آگے بڑھنے سے رک گئے اور واپس لوٹ گئے غزوہ خندق شبال پانچ ہجری میں پیش آیا تھا مشرقین نے قریباً ایک ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا اس کا مطلب ہے محاصرہ شبال میں شروع ہوا اور زیقاد میں ختم ہوا ابن سعید کا بیان ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے وہ بدھ کا روز تھا اور زیقاد کے ختم ہونے میں صرف سات دن باقی تھے اس جنگ میں دونوں طرف کے صرف چند افراد مارے گئے یعنی دس مشرق اور چھے مسلمان ایک تیر سعید بن معاز رضی اللہ عنہ کو لگا جس سے ان کے بازوں کی بڑی رکھ کٹ گئی انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ ابھی کچھ باقی ہے تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے البتہ انہوں نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا یا اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریزہ سے میری آنکھیں تھنڈی ہو جائیں خندق کی لڑائی دراصل جان اور مال کے نقصان کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ جنگ آساب کی جنگ تھی اس میں کوئی خون ریز مارے کا پیش نہیں آیا لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی اس جنگ کے نتیجے میں مشرقین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو جو مدینہ منورہ میں نشنما پا رہی تھی ختم نہیں کر سکتے وہ کیا عرب کی کوئی طاقت بھی انہیں ختم نہیں کر سکتی اس خیال کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق میں مشرقین بڑی طاقت ساز و سامان اور بھاری تعداد کے ساتھ آئے تھے اس وقت اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا عربوں کے بس کی بات نہیں تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احضاب سے واپسی کے بات فرمایا اب ہم ان پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلامہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں غسل کر کے فارغ ہی ہوئے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بنو قریضہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا میں آگے آگے جا رہا ہوں ان قلوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ غوانہ ہو گئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرائی کہ جو شخص سن رہا ہے اور اطاعت پر قائم ہے وہ اصر کی نماز بنو قریضہ میں پڑھے اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سوپا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا علم دے کر ہراول دستے کے طور پر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرمایا بنو قریضہ نے انہیں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے مزاق اڑانے لگے ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے بعض لوگ ابھی راستے میں تھے کہ اصر کا وقت ہو گیا چنانچہ کچھ لوگوں نے وہی نماز پڑھ لی اور کچھ نے بنو قریضہ پہنچ کر نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے آپ نے بنو قریضہ کے دیار میں پہنچ کر قناہ نامی کونے پر پڑاؤ ڈالا اللہ تعالی نے بنو قریضہ کے دلوں پر ایسا روب تاری کیا کہ وہ اپنے قلوں اور گڑھیوں سے نکل ہی نہ سکے انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی مسلمانوں نے بھی سختی سے محاصرہ جاری رکھا جب یہود نے دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابا کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے آپ نے ابو لبابا کو بھیج دیا انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے اس کیفیت کو دیکھ کر ابو لبابا رضی اللہ عنہ پر رکت تاری ہو گئی اس پر یہود نے کہا کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں انہوں نے کہا ہاں یہی کرنا چاہیے ساتھی انہوں نے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ زبہ کر دیے جاؤ گے تاہم انہیں فوراں ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے چنانچہ وہاں سے واپس لوٹے تو سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی اب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آگئے ہوتے تو میں ان کے لئے مغفرت کی دعا کر دیتا لیکن جب وہ یہ کام کر بیٹھے ہیں تو ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے ادھر محاصرے نے مزید طول پکڑا تو بنو قریضہ کے حوصلے بلکل پست ہو گئے چنانچہ پچیس روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ مناسب سمجھیں وہ کریں آپ نے مردوں کو باندھ لیا عورتوں اور بچوں کو الہدہ کر لیا اس پر قبیلہ عوض کے لوگوں نے عرص کیا یہ ہمارے حلیف ہیں ان پر رحم فرمائیں جس طرح خزرج کے حلیفوں بنو قینقا پر احسان فرمایا تھا آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کے بارے میں آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کر دے انہوں نے کہا کیوں نہیں ہمیں یہ بات منظور ہے آپ نے سیدنا سعاد بن معاز رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا انہیں غزوہ خندق میں زخم لگا تھا اس کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں تھے انہیں گدھے پر سوار کر کے لائے گیا جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی طرف اٹھو چنانچہ یہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کے لئے گئے انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعاد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجئے گا سیدنا سعاد رضی اللہ عنہ خاموش تھے انہوں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا جب لوگوں نے بہت زور دیا تو بولے اب وقت آ گیا ہے سعاد کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ منورہ کی طرف پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا جب سیدنا سعاد رضی اللہ عنہ اترے اور انہیں بتایا گیا کہ بنو قریضہ ان کی سالسی پر اضا مند ہیں تو انہوں نے فیصلہ سنایا مردوں کو قتل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق تھا بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پر مبنی تھا سیدنا سعاد رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریضہ کو مدینہ منورہ لائے گیا اور بنو نجار کی ایک عورت کے گھر میں قید کر دیا گیا یہ حارس کی بیٹی تھی اس کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندقیں کھو دی گئیں پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں ان کی تعداد چار سو کے قریب تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھے اور سات سو کے درمیان تھی انہی کے ساتھ بنو نظیر کا سردار خویائی بن اختب بھی مارا گیا یہ یہود کے ان بیس سرداروں میں سے تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احضاب کے لیے تیار کیا تھا پھر بنو قریضہ کے پاس آ کر انہیں آہد شکنی پر اکسایا تھا یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی اور غداری کرتے وقت خویائی بن اختب سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا اور جو حش ان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا چنانچہ محاصرہ ختم ہونے اور ہتھیار ڈال دینے کے بعد یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا جب بنو قریضہ کا کام تمام ہو گیا تو بندہ سالح سیدنا سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی یہ عادت کر لیا کریں ایک دن ان کے اوپر سے ایک بکری گزر گئی اس سے ان کا زخم تازہ ہو گیا اور ہنسلی کی ہڈی کے پاس سے خون بہن نکلا اس قدر خون جاری ہوا کہ ان کی موت واقع ہو گئی ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا ادھر ابو لبابا رضی اللہ عنہ پر چھے راتیں گزر چکی تھی نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھی اس کے بعد وہ پھر خود کو ستون سے بان لیتے تھے آخر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ان کی توبہ نازل ہوئی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے انہیں بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دور پڑے لیکن انہوں نے ان سب کو روک دیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھے کوئی نہ کھولے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا غزوہ بنو قریضہ کے بعد مسلمانوں نے اور کئی فوجی کاروائیاں انجام دی ان میں اہم کاروائیاں یہ ہیں سمامہ بن عصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو سخت ناپسند کرتے تھے چنانچہ محرم چھے ہجری میں مسیلمہ قذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو تیس سواروں کے ساتھ زریعہ کے اطراف میں بھیجا تھا تاکہ بنی بکر بن کلاب کو تمبیح کریں زریعہ بسرہ کے راستے میں مدینہ منورہ سے سات رات کے فاصلے پر واقع ہے ان سواروں نے واپس آتے ہوئے سمامہ بن عصال کو دیکھ لیا انہیں ان پر شک گزرا چنانچہ گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے بانت دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا سمامہ تمہارے نزدیک کیا ہے انہوں نے کہا اے محمد میرے نزدیک خیر ہے اگر قتل کروگے تو ایک خون والے کو قتل کروگے اگر احسان کروگے تو ایک قدردان پر احسان کروگے مال چاہتے ہو تم مانگو جو چاہوگے دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرف سے گزرے تو آپ نے فرمایا سمامہ تمہارا کیا حال ہے وہ بولے میں ٹھیک ہوں اگر قتل کروگے تو ایک قساس والے کو قتل کروگے اگر احسان کروگے تو ایک قدردان پر احسان کروگے اگر مال چاہتے ہو تو مانگو جو چاہوگے دیا جائے گا آپ ان کی بات سن کر مسکرائے اور آگے بڑھ گئے تیسرے دن پھر یہی گفتگو ہوئی اس روز آپ نے فرمایا سمامہ کو چھوڑ دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں چھوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے اسلام لانے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اسلام لانے سے پہلے روح زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھا لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک روح زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے اور اللہ کی قسم روح زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے واپسی پر سیدنا سمامہ رضی اللہ عنہ عمرے کے لئے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی اس پر وہ بولے اللہ کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں چنانچہ واپسی پر انہوں نے اہل مکہ کے لئے گندم فروخت کرنے کی ممانعت کر دی جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ آپ سمامہ کو لکھ دیں وہ گندم فروخت کرنے کی اجازت دے دیں آپ نے سمامہ رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا بنو لہیان وہی ہیں جنہوں نے رجی کے مقام پر دھوکے سے آٹھ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور دو کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا جہاں وہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے یہ لوگ حجاز کے بہت اندر اس فام کی حدود میں آباد تھے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام لینے میں قدر تاخیر سے کام لیا جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سومپ کر دو سو صحابہ اور بیس گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول چھے ہجری میں بنو لہیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غرران تک پہنچ گئے یہ عمج اور عصفان کے درمیان بطن غرران نامی ایک وادی ہے اور اسی جگہ آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو شہید کیا گیا تھا آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت کی دو روز تک یہی قیام فرمایا ادھر بنو لہیان کو آپ کی آمد کی خبر مل گئی وہ پہاڑوں کی طرف پھاگ گئے ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آسکا پھر آپ نے عصفان کا قصد کیا اور وہاں سے دس سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مروب ہو جائے اس دستے نے قرآل غمین تک کا چکر لگایا اس کے بعد آپ کل چودہ دن مدینہ منورہ سے باہر گزار کر واپس مدینے لوٹ آئے جمادل اولہ چھے ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو ایک سو ستر سواروں کے ساتھ عیس کی جانب روانہ فرمایا انہیں روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑیں اس قافلے کی سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کے شوہر ابو العاص بن ربی تھے اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا لیکن ابو العاص بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھے مدینہ منورہ جا پہنچے انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی پناہ لے لی اور ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں آپ قافلے کا سامان واپس کر دیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہ نے سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی ہر چیز واپس کر دی ابو العاص سارا مال لے کر مکہ پہنچے امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کی پھر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کے تحت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو انہیں واپس کر دیا یہ واپسی تین سال سے کچھ زیادہ عرصہ بعد ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں مزید کئی سرائع بھیجے جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں میں امن پھیلانے میں بڑا اثر تھا پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بن المستلق کے لیے تشریف لے گئے یہ غزوہ پانچ ہجری یا چھے ہجری میں ہوا بن المستلق قبیلہ خزاہ کی ایک شاخ تھی قبیلہ خزاہ کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرخواہ تھے مگر یہ شاخ قریش کی طرف دار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے لڑنے کے لیے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان سے معلوم ہوا کہ خبر درست ہے لہٰذا آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا زید بن حارسہ رضی اللہ عنہ کو سونپا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کسی اور کو سونپا اور بن المستلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے آپ کے ساتھ سات سو صحابہ اکرام تھے اور بن المستلق اس وقت قدید کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے آپ نے اس حال میں ان پر چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے بعض کو قتل کیا عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا اس وقت شابان پانچ ہجری کے آخری دن تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھے ہجری کے ابتدائی دن تھے قیدیوں میں بن المستلق کے رئیس حارس بن ابی زرار کی صاحب زادی جوہریہ بھی تھی مدینہ منورہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اس پر صحابہ اکرام نے بن المستلق کے سو گھرانے آزاد کر دیئے یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے صحابہ اکرام نے انہیں آزاد کرتے ہوئے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں اس طرح ام المومنین سیدہ جوہریہ رضی اللہ عنہ اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم اور برکت والی خاتون ثابت ہوئیں اس غزوے سے واپسی پر جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے اور وضو کے لیے پانی نہ بچا تو تیمم کا حکم نازل ہوا اسی سال پردے کا حکم نازل ہوا مسلمان عورتوں اور مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا پردے کے متعلق احکامات سورہ نور کی آیت تیس اور اکتیس میں تفصیل سے موجود ہیں پردے کے اس حکم سے پاکیزہ خواتین بلکہ صدی خواتین کی عزت و عصمت کو ہمیشہ کے لیے پنہگاہ مل گئی اور انسانی معاشرے میں عورتوں کی عزت اور وقار کو انتہائی قابل قدر تحفظ مل گیا اس طرح عورتوں کے لیے احترام میں اس قدر اضافہ ہوا کہ جو کائنات کے کسی اور نظام نے عورتوں کو عطا نہیں کیا تھا خواتین کو اگر اپنا مقام مرتبہ حیثیت اور اہمیت معلوم کرنا ہو تو انہیں تعلیم اسلام کے راستے میں یہ سب کچھ میسر ہوگا چند سال پہلے تک اسلام کے راستے میں مسائب اور مشکلات کے پہاڑ حائل تھے لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز اخلاق اور تدبر سے اور مسلمانوں کے اخلاص عیسار اور کوششوں سے وہ ایک ایک کر کے دور ہو گئے اب اسلام کی ترقی کی راہ میں بس دو ہی رکاوٹیں رہ گئیں تھیں ایک مکہ کے مشرک دوسرے خیبر کے یہودی مکہ کے مشرکوں سے آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی تحریک کو امن و امان سے آگے بڑھنے دیں اور جو لوگ خوشی سے اسلام کے حلقے میں آنا چاہیں انہیں یہ موقع دیا جائے مکہ معظمہ میں غریب اور کمزور مسلمان عورتوں بچوں اور بے بس مسلمان مردوں کو جو نظر بند کر رکھا ہے انہیں مدینہ منورہ آنے دیا جائے مسلمانوں کو مکہ آنے جانے اور خانہ کعبہ کے تواف اور حج کی آزادی مل جائے دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہود سے صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی طاقت کو تسلیم کر لیں یہ دونوں رکاوٹیں اس سال کے دوران اور یہود کے مکمل خاتمے سے دور ہو گئیں مہاجرین کو مکہ معظمہ چھوڑے قریباً چھ سال بیٹ چکے تھے کچھ لوگ کعبے کی زیارت کو بہت ترس رہے تھے اور کچھ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بے چین تھے دونوں جذبے فطری تھے ہجرت کے مقدس فریضے نے اس فطری جذبے کو دبا دیا تھا ہجرت کے چھٹے سال مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ کرام سمیت بیت اللہ کا تواف اور عمرہ کیا پھر کچھ لوگوں نے سروں کو منڈوایا اور کچھ نے قصر کروایا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس خواب کی اطلاع دی اور یہ بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے لہٰذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے آپ نے مدینہ کے گرد و پیش کی آبادیوں میں بھی روانگی کا اعلان فرما دیا لیکن انہوں نے چلنے میں دیر کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز یکم زی قاد چھے ہجری کو چودہ سو مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لیے تاکہ لوگ جان لیں کہ آپ جنگ کے لیے نہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں ذل حلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے گئے ان کی کوہانیں چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا اسفان پہنچے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ قریش مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے اور جنگ کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں انہوں نے زی طوابیں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو دو سو سواروں کے ساتھ اسفان کے قریب قرآن الغمیم بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں نیز اپنی مدد کے لیے حلیف قبائل کو بھی جمع کر لیا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کہ کیا کریں یہ حلیف قبائل جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر حلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اس سے لڑے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہم عمرہ کرنے آئے ہیں لڑنے نہیں لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے گا ہم اس سے لڑیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا ادھر خالد بن ولید نے زہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا پھر انہوں نے تیہ کیا کہ اسر کی نماز کے دوران حملہ کریں گے لیکن اللہ نے زہر اور اسر کے درمیان صلات خوف یعنی حالت جنگ میں نماز کا حکم نازل فرمایا اس حکم میں وضاحت کی گئی کہ اس حالت میں مسلمان نماز کس طرح ادا کریں اس طرح خالد بن ولید کے ہاتھ سے یہ موقع بھی جاتا رہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور مکہ سے نیچے داہنے ہاتھ چل کر سنیت المرار پہنچ گئے جہاں سے ہدیبیہ میں اترتے ہیں وہاں پہنچے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو بھی نہ اٹھی اب لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے اس پر آپ نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے بلکہ اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی پھر آپ نے آگے بڑھ کر ہدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا اس کے بعد بدیل بن ورکہ خزائی خزا کی ایک جماعت کے ساتھ آیا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرخواہ تھے اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں آپ نے اس سے فرمایا ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں لڑائی کے لیے نہیں آئے اور ہم سلحہ کے لیے تیار ہیں لیکن اگر قریش نے لڑائی ہی پر اسرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ میرا سر تن سے جدہ نہیں ہو جاتا یا اللہ کا حکم نافذ نہیں ہو جاتا بدیل نے واپس پلٹ کر یہ بات قریش کو بتائی انہوں نے مکرس بن حفظ کو بھیجا آپ نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی اس کے بعد قریش نے حلیف قبائل کے سردار حلیس بن القماہ کو بھیجا جب وہ نمودار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے لہٰذا جانوروں کو کھڑا کر دو صحابہ اکرام نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لبیک پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا اس نے یہ حالت دیکھی تو کہا سبحان اللہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں بھلا یہ کیا کہ لخم جزام اور ہمیر کے لوگ تو حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے بیت اللہ کے رب کی قسم قریش برباد ہوئے یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں قریش نے یہ بات سنی تو کہا بیٹھ جاؤ تم آرابی ہو تمہیں چالبازیوں کا علم نہیں اس کے بعد قریش نے عروہ بن مسعود سقفی کو بھیجا اس نے آ کر بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا اس نے دربار نبوت کی کیفیت دیکھی تو دنگ رہ گیا اس نے مکہ واپس جا کر کہا میں نے قیسر و قسرہ کے دربار دیکھے ہیں مگر جیسے جانسار محمد بن عبداللہ کو ملے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں ان کے نبی جب وضو کرتے ہیں تو یہ لوگ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیع کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر بھیجیں جو انہیں یقین دلائے کہ آپ عمرہ ہی کے لیے آئے ہیں چنانچہ آپ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریب ہی فتح کی بشارت سنائیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مکہ میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ابان بن سعید عموی کی پناہ میں مکہ معظمہ کے اندر داخل ہوئے اور پیغام پہنچایا قریش نے سیدنا عثمان کو پیش کش کی کہ بیت اللہ کا تواف کر لیں اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بیت اللہ سے روک دیا جائے اور عثمان تواف کرے پھر انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا غالباً وہ چاہتے تھے کہ آپس میں مشورہ کر لیں پھر جواب سمیت انہیں رخصت کریں لیکن ان کے واپس پہنچنے میں دیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواح پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے چونکہ قاسد کے قتل کا مطلب اعلان جنگ ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس جگہ سے تل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مار کا آرائی نہ کر لیں پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے چودہ سو صحابہ اکرام سے بیعت لی صحابہ نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیعت کی اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے لیکن جب بیعت مکمل ہو چکی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی آگئے اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں سورة الفتح کی آیت اٹھارہ نازل فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین بن عمر نے لمبی گفتگو کی آخر کار یہ شرائط تیہ ہوئیں نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکہ میں داخل ہوئے بغیر لوٹ جائیں گے اگلے سال مکہ آئیں گے اور تین روز قیام کریں گے ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا صرف تلواریں ہوں گی وہ بھی میان کے اندر نمبر دو فریقین میں دس سال کے لیے جنگ بند رہے گی نمبر تین جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے اور جو قریش کے آہد میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے نمبر چار قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے نمبر پانچ اس کے بعد آپ نے سیدنا علی رضی اللہ انہوں کو بلایا اور املا کرائی کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر سحیل بن عمر نے کہا ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے آپ بسمک اللہم لکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم فرمایا پھر آپ نے املا لکھوائی یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مسالحت کی ہے اس پر سحیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو پھر ہم نہ تو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم جھٹلاو پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا لفظ رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مٹانا گوارہ نہ کیا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے مٹایا پھر پوری دستاویز کے دو نسخے لکھے گئے ایک نسخہ قریش کے لیے دوسرا مسلمانوں کے لیے سلحنامہِ حدیبیہ کی شرائط ظاہر میں بہت سخت تھی اسی لئے بعض پرجوش مسلمانوں کو ان کے ماننے میں تعمل ہو رہا تھا لیکن جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مان چکے تو پھر انکار کی جررت کون کرتا اور پھر چند ہی دنوں بعد معلوم ہو گیا کہ یہ شرائط اسلام کے حق میں بے حد فائدہ مند تھی ابھی سلحنامہ لکھا جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سحیل بن عمر کے صاحبزادے ابو جندل بیڑیاں گھسیرتے آ پہنچے سحیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو تحریر مکمل بھی نہیں ہوئی اس پر سحیل نے کہا تب میں آپ سے صلاح ہی نہیں کرتا آپ نے فرمایا اچھا تم اسے میری خاطر چھوڑ دو اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر سحیل نے ابو جندل کو مارا ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں کیا میں مشرقین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبر کرو اور ثواب کا باعث سمجھو اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا ہم نے مشرقین سے صلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا آہد دے رکھا ہے اس لیے ہم بد آہدی نہیں کر سکتے اس صلح کا اثر اسلامی دعوت کی رفتار پر بہت اچھا ہوا عام عرب سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع مسلمانوں کے ہاتھ لگا چنانچہ لوگ بکسرت اسلام میں داخل ہوئے اور صرف دو سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی کہ انیس برسوں میں نہیں ہوئی تھی اکابرین قریش جو کہ قریش کا نچوڑ تھے یعنی عمر بن آس خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ جیسے حضرات اپنی رغبت اور مرضی سے مسلمان ہونے کے لیے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اسلام پر بیعت کی اور اس کے راستے میں جان مال صلاحیت طاقت اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کا معاہدہ کیا تب آپ نے فرمایا مکہ نے اپنے جگرگوشوں کو ہمارے حوالے کر دیا محرم سات حجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت مانگی جو ہدیبیہ کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے آپ نے اعلان فرمایا میرے ساتھ وہی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہو رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ بیعت رزوان والے چودہ سو اصحاب ہی روانہ ہوئے آپ نے مدینے کا انتظام سبا عرفتہ بن غفاری رضی اللہ عنہ کو سونپا پھر خیبر جانے والے جانے پہچانے راستے پر چل پڑے قریبا نصف راستہ تیہ کرنے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ اختیار فرمایا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچاتا تھا اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے ملک شام کی طرف بھاگنے کا راستہ بند کر دیں آپ نے سفر کی آخری رات خیبر کے پاس گزاری مگر یہودی بے خبر رہے پھر فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کا رخ کیا ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاورے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں کی طرف نکلے انہوں نے اچانک لشکر کو سامنے دیکھا تو چیختے ہوئے بھاگے اللہ کی قسم محمد لشکر سمیت آگئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے خیبر مدینہ منورہ سے ایک سو اکھتر کلومیٹر شمال میں واقع ہے اس وقت اس کی آبادی تین حصوں میں بٹی ہوئی تھی ایک نتات دوسرے کتیبہ اور تیسرے شک نتات میں تین قلے تھے حسن نائم حسن صعب بن معاز اور حسن قلع زبیر شک میں دو قلے تھے حسن عبی اور حسن نظار اور کتیبہ میں تین قلے تھے حسن قموس حسن وطیح حسن سلال ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلے اور گڑھیاں بھی تھی مگر وہ چھوٹی تھی اور طاقت اور حفاظت میں ان کے ہم پلہ نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتات کے قلوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور حسن نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا یہ بہت بلند محفوظ اور مشکل چڑھائی والا قلہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا اسی میں ان کا شہزور بہادر مرحب بھی تھا یہ ہزار مردوں کے برابر مانا جاتا تھا چند روز تک فریقین میں تیر اندازی ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں آپ کا یہ فرمان سن کر سب انصار اور مہاجرین نے اس عارضوں میں رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں صحابہ کرام نے بتایا ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے آپ نے انہیں بلا بھیجا وہ لائے گئے آپ نے ان کی آنکھوں میں لواب دہن لگایا اور دعا فرمائی وہ اسی وقت شفایاب ہو گئے گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شق کے قلعے میں بھیج دیئے تھے اور اس صبح تیہ کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے چنانچہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے تیار پایا آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے صاف انکار کر دیا مرحب نے فخر اور غرور سے تلوار لہرائی اور دعوت مبارزت دی یعنی اپنے مقابلے میں کسی کو بھی آنے کے لیے للکارا اس نے یہ شیر پڑھا قد علمت خیبر انی مرحبو شاک السلاح بطل مجربو اذا الحروب اقبلت تلہبو یعنی خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں ہتھیار پوش بہادل اور تجربہ کار جب جنگ و پیکار شولہ زن ہو اس کے مقابلے میں سیدنا آمیر بن اقوار رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے وہ کہہ رہے تھے قد علمت خیبر انی عامر شاک السلاح بطل مغامر یعنی خیبر جانتا ہے میں آمیر ہوں ہتھیار پوش شہ زور اور جنگ جو پھر دونوں نے ایک دوسرے پروار کیا مرحب کی تلوار سیدنا آمیر کی ڈھال میں پھنس گئی انہوں نے چاہا کہ اپنی تلوار اس کی پنڈلی پر ماریں لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی اس کی پنڈلی تک پہنچنے کی بجائے پلٹ کر خود ان کے گھٹنے میں آ لگی بعد میں انہوں نے اسی چوٹ سے انتقال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا آمیر کے بارے میں فرمایا ان کے لیے دگنا عجر ہے وہ بڑے جانباز مجاہد تھے کم ہی ان جیسا کوئی عرب روح زمین پر چلا ہوگا سیدنا آمیر رضی اللہ عنہ کے زخمی ہو جانے پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مرحب کے مقابلے پر آئے آپ یہ شیر پڑھ رہے تھے اَنَا الَّذِي سَمَّتْنِي أُمِّي حَيْدَرَا كَلَيْسِ غَابَاتٍ كَرِيْهِ الْمَنْذَرَا اُوْ فِيهِمِي بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَا یعنی میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے جنگل کے شیر کی طرح خوفناک میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناب پوری کروں گا اس کے بعد مرحب کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اس کے بعد مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اس کے مقابلے میں سید انا زبیر بن عوام نکلے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا پھر گھمسان کی لڑائی چھڑ گئی بہت سے یہودی مارے گئے جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور بزور قلے میں داخل ہو گئے یہود اس قلے سے بھاگ کر اس کے ساتھ والے قلے حسن الساب میں مورچہ بند ہو گئے ادھر مسلمانوں کو قلعہ حسن نائم میں بہت سا غلہ کھجوریں اور اسلحہ ملا اس کے بعد مسلمانوں نے سیدنا حباب بن منزر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حسن ساب کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ تین دن جاری رہا تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے دن جاری رہا دن جاری رہا تیسرے دن جاری رہا موسیقا 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 موسیقا